امتِ مسلمہ کے نام نبی کا ایک اہم پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جس کا تعلق عقیدے سے ہے جس کا تعلق نجات اور کامیابی سے ہے اس لیے آج بہت سارے ہمارے بچے اور بچیوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے جس کا جاننا سیکھنا اس پر عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں کیا ہے ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسل والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ترجمہ ایمان لایا میں اللہ پر انسانوں پر سب سے پہلا حق اللہ کا کیا ہے اللہ کی ذات پر اللہ کی توحید پر ایمان لانا اس کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنا اس لیے اپنی زبان سے اقرار کرو دل سے تصدیق کرو ایمان لایا میں اللہ پر وملائکته اور اس کے فرشتوں پر اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا اس لیے کہ اللہ کی کتابیں اللہ کے احکامات کس کے ذریعے آئے فرشتوں کے ذریعے آئے روح کون قبض کرے گا فرشتہ کرے گا فرشتوں پر ایمان لانا وَقُتُبِهِ اور اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا اس لیے کہ کتاب ہی تو ہے جو نجات کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ کے حکامات و تعلیمات اسی کتاب کے ذریعے آئے اس لیے اس کتاب پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا وَرُسُّلِهِ اور اس کے پیغمبروں پر رسولوں پر ایمان لانا فرشتوں کے ذریعے جو کتاب آئی وہ کتاب کس کے پاس آئی انبیاء علیہ السلام کے پاس ہی تو آئی تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ اللہ کے پیغمبر ہے سچے ہیں نبی ہے رسول ہے ان کی رسالت پر ایمان لانا والیوم الاخر اور قیامت پر ایمان لانا اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آکر دنیا میں حق کی دعوت دیا اللہ کی توحید کی دعوت دیا کچھ لوگوں نے مانا کچھ لوگوں نے نہ مانا جن لوگوں نے نبی اور پیغمبر کی بات کو مان لیا اس کو اس کا پھل ملنا ہے اس کا صلح اور نیکی اور بدلہ ملنا ہے تو ملنے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن کا نام قیامت ہے اس لیے قیامت پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ نیکی اور بدی اللہ کی تقدیر سے والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی اللہ کی طرف سے خیر ہے بھلائی ہے اللہ کا شکر دا کریں بیماری ہے پڑیشانی ہے مسئیبت ہے تو صبر کریں امتحان ہے حالات جو ہے وہ امتحان ہے دونوں صورت میں کامیابی ہے شکر کے راستے بھی کامیابی ہے اور صبر کے راستے بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے جانے پر یہ ایمان لانا یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنا بھی ہے مرنے کے بعد جینا بھی والبعث بعد الموت اور جینے کے بعد اقرأ کتابک کفا بِنَفْسِكَ لِيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللہ رب زلجلال فرمائیں گو لو یہ تیرا دفتر ہے یہ دفتر ہے یہ کتاب ہے تیرے عامال کی پوری لائف پوری زندگی تو نے جو کچھ کیا ہے خیر کیا یا شر کیا ہے ہمارے فرشتوں نے اسے لکھ کر ریکارٹ کر کے رکھا ہے اقرأ کتابک لو اسے پڑھو کئی فرشتوں نے ذاتی تو نہیں کر دی اس لیے نامہ عامال کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تم پڑھ لو تو اس لیے ضروری ہے اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان مفصل کے الفاظ بھی یاد کرائیں ان کو سمجھائیں کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر قیامت پر خیر اور شر پر اور ایسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی کنگ ایک بل پر عمران ہونا چاہیے پیغمبروں پر اللہ،